موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیا حال چالیں آپ کے ویورز ٹھیک ٹھاک ہیں اور مزے کر رہے ہیں آپ اپنی ونٹر کو انجوائے کر رہے ہیں تو آج جناب میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست قسم کی ایک سٹیک لے کر آئی ہوں امید ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس کا فلے جو میں نے لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہے اس کا فلے بون کے ساتھ ہے آپ نے اس طرح سے اس کے فلے کو بنوا لینا ہے اپنے شاپ والے سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فلیٹن کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا فلیٹن کرنا اور اب ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اس سٹیک کا نام ہے پیری پیری مشروم سٹیک دیکھیں کتنی زبردست سانڈ آرہی آپ اس کو جب آپ بنائیں گے کھائیں گے تو بہت انجوائے کریں گے چلیں جناب ہم میں سٹارٹ کرتے ہوں اس کو کہ اس کے اندر اب ہم اس کو کن کن چیزوں سے میرینیٹ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں لوں گی ایک ٹی سپون جو ہے کرشت گارلک کا جو پیسٹ ہے یا گارلک کو آپ کرشت کرتے ہیں وہ کر لیجئے آپ اس کے اندر اور اس کے بعد جائے گا جی پیپری کا ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال دیں ساتھ میں اور ہاف ٹی سپون جائے گی ہمارے ساتھ یہ بلیک پیپر کرشت بلیک پیپر ہے یہ بلکل پسا بانی لینا آپ نے اس کو شامل کرنا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس کے اندر لیمون لیمون کا رس ایک ٹی سپون کے قریب یہ دیکھیں میں فریش ہی اس کے اندر نچوڑ دوں گی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم شامل کریں گے دو ٹی سپون کے قریب پیری پیری ساوس یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈال دینا ہے اور ایک ٹی سپون آسٹر ساوس دیکھیں کتنی مزے کی ساوسز جا رہی ہیں اور ایک ٹی سپون سویا ساوس یہ اس طرح سے ہم نے ڈال دیا ہے اس کو اور ہم اس کو ہلا لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں آپ اس کو ہاتھ سے بھی رب کر سکتی ہیں میں ہاتھ سے کرتی ہوں سار کے سارے مسائل ہو جائیں وہ اس میں مکس ہو جائیں اور اب اس میں جائے گا آئل وہ بھی ایک ٹی سپون کے قریب جائے گا ساری چیزیں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہاتھ سے اس کو مل لیں اور اس میں شامل کرتے ہیں نمک یہ دیکھیں یہ نمک چلا گیا بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے سٹیک کا تھاکہ اس کے اندر پینیٹریٹ ہو جائے ہمارا نمک اچھی طرح سے اور اس کو ایک اچھا سا ذائقہ آ جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب ہم ملتے ہیں جی آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد لیجئے جناب اب ہم اپنی سٹیک کو کریں گے گریل ہم نے اس کو ٹائم دے دیا ہے آدھا گھنٹہ تھوڑا سوائل آپ نے ڈال لینا ہے اور پھر ہم اس کو اس میں شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری بہت ہی اچھی سی میرینیشہ اور ہم نے اس پر ڈال دوں گے اس پر ڈال دوں گے ہم پہلے رہیں گے ایک سائد پہ پہلے رہیں گے 5 سے 4 دنگے سکت اب دکھا ہمیں مسالہ بچاؤرینے اس پہ سکتے ہیں اس پہ سکتے ہیں شامل کریں گے ہم 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 یہ اچھا دو منتھ ہو جائیں اور ہم اس کو پہلٹ کریں گے تو میں ملکہ کھٹے ہیں اور ملکہ کھٹے ہیں اور یہاں کھٹا ہے ہم نے ملکہ کھٹے ہیں اس کایں سی کھٹے ہیں پہلے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اب ہم اس کی بائٹ ساس تیار کریں گے جو ہم نے مشروع کے ساتھ ہم نے بنایا ہے پہلی پہلی مشروم سٹیک ہے نا اس کے لیے تو ایک طرف ہماری سٹیک بند ہے یہ تیار ہو رہی ہے اور اس کے لیے جب آپ اس کے لیے ہوں گے میں مکھن اپو بکس کو اور اس کے ساتھ ہی میں ساتھ سے آٹھ مشروم پٹے ہوئے سلائس میں پٹے ہوئے میں دار ہوں اور ہم اس کے سامل کرتے ہیں کوٹر ٹی سپون کو کھلی کھلی میرے اور کوٹر بھی نمبر اب یہ وائٹ سوٹ ہے تو ہم نے اس میں دودھ کا استعمال کیا ہے دودھ اور پانی ہے ہاں کپ دودھ ہے اور ہاں کپ پانی ہے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پھر اس پر ٹک کریں گے ہم پانچو آتے ہاں کپ پانی ہے تو ہم نے اس کو مکس کر لیا میں نے اچھی طرح سے اور میں اس کو اے پر ٹک کر دیں گے تو یہ ہماری وائٹ سوس چاہے وہ تیار ہو جائے گی مشروم وائٹ سوس ٹوڑا سا اس کو ایک بوائل آجا تو پھر میں ڈالتے ہیں یہ ہم اس میں آٹ کرتے ہیں تو ٹوڑا سکان پلاپ آپ نے اس کا اس کا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے نہیں ڈالنا کیونکہ یہ ایک دم سے بارہ ہو جائے گا تو پھر آپ اندل ہی کر پائیں گے اس کا اس کا ڈالتے ہیں جتنی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے وہاں پر آپ لوگ دیجئے اس کو پکنے دیں اس طرح ہیٹی ہے وہاں ڈالتے ہیں اس کو دیارہ دیکھیں کہ میں ڈالتے ہیں کฉہانجی یہ تو بھی تو رڈی ہے اب ہم دیکھتے ہیں گے ہماری سٹیپ کہاں تک پہنچی یہ بھی ہماری سٹیپ اور موسکی دن ہے سی مطلب سے بہت لکھا سانا اس کمارا جائے اور میں اس کے ساتھ سو لیچی جب ادھا جو میں اچھا بھی یہ جنہیں پہلی تھی سو لیچی باردی کیو بھی ہو جائیں گے اس کمار سے ساتھ مند آگے یہ پہلی تک پہنچی کسی دیدے اور میں سو لاؤں کُوں سو لاؤں کمیج کا بھی ہو جائے کمیج کا پہنچ جائے کوجا سو لسانوں کو سو لاؤں کسی دیدے اور یہ بہت ہی اچھا ٹائم کو نائس کلا رہا جائے گا اس کے لئے میں نے سیزنر کو تیار کیا ہے میں نے پہے سے ہی اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے لئے اس سے پریزنٹ کروں گی تو آپ کو سب ہی بات لگے گا اور یہ کچھ میں جا کر سرگ ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ ہمارا کلر کتنا نائس ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ میں نے اپنا سیزنر بنا دیا یہ دیکھیں اس کو آپ مکھن لگا دیجئے اور اس کے بعد تھوڑے سیزیں پیاس جہاں وہ ایٹ کر دیجئے یہ دیکھیں ہمارے سبزیاں بھی دال دیں جو ہم نے ان کے ساتھ ہی بات بھی کیوں کی تھی اور یہ ہمارے آگئے بھی چپس اس طرح سے آپ کو سٹ کر دیں دیکھیں کچھیں یہ ہمارے مlechamp سوڑا isso depois کچھנו لائک ساکر یہ نلوی اکتا کلکر مصرون ساکر اور مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا آپ بنائیں اور اپنے حمانوں کے ساتھ ساکھ کریں اس کو اور اپنے مجھے ساکی بیٹ دینا انشاءاللہ اللہ سا ملیں گے کسی نئی رسکی کے ساتھ ساکتا کے لئے اللہ حافظ موسیقی